رشی کے عشق سے بشرا جی ہے بشرا جی آدھ آپ اسلام علیکم کیسے ہیں جی والیکم اسلام جی حکیم صاحب آپ کے آواز سمتا رہے ہیں فرمائیں پلیز بتائیں جی اسلام علیکم حکیم صاحب والی اسلام علیہمت اللہ و برکات میری امی ہے میری امی کے پیروں میں بہت درد رہتا ہے کافی سال ہو چکی ہیں اور میں نے مطلب اینڈیا میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا جو میں نے چھوڑ دیا ہو انہیں دکھانے سے ان کے ہمیشہ بہت زیادہ پیروں میں سوچن رہتی ہے اور ان کا بی پی ہائی رہتا ہے اور وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں پر پیروں کا درد نہیں ٹھیک ہو پر آئے اتنی دوائیاں کرنے کے بعد بھی ان کی عمر پر فرمائیں ان کی عمر 47 ہے جی اچھا دیکھئے بیماریاں ساری آپ نے بتاتی ہیں ان کو ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں بی پی ہے وہ ایک ہی بات ہے ان کے کھانے میں دو چار لہسن ان کے پیس ان کے ان کے بارڈی میں ضرور چلے جائیں اس سے ان کا گارلک ہاں گارلک تو دن میں دو چار کسی بھی طرح چلے جائیں دن میں دو چار ہاں اس سے ان کو بی پی اور ہارٹ کو بہت تقویت ملے گی اور اگر وہ معمول بنا لیں اس کو تو ان کے بلیڈ پریشر سے نجات بھی ملہ ممکن ہے مطبع لہسن کھانے سے لہسن کھانے سے اچھا یہ لہسن جو ہے چھلکے والا ہوتا ہے چھلکا نکال لیا جائے زہر سی بات چھلکا نکال لیا جائے اور دیکھیں ان کا درد جا سکتا ہے اگر آپ ہمارے کسی ایسے ہمارے جو کلینکس ہیں دی ہربل نام سے ہمارے کلینک ہیں پورے ملک میں تو اگر نزدیک میں ہے تو وہاں جا کے دکھالیں اور اگر گھریلو علاج میں بتا ہوں وہ شروع کر دے اگر اس سے فائدہ نہیں ہو تو پھر آپ ہمارے ڈاکٹر سے کنسل کر سکتے ہیں تو گھریلو علاج کی اگر پہلے ہم بات کریں تو لہسن لینے کی بات کیا رہے ہیں آپ صبح شام تھوڑا تھوڑا لہسن ان کی جو امی ہیں وہ لے سکتی ہیں یہ تو ان کے ہارٹ کے لیے اور بی پی کے لیے ٹھیک ہے یہ ہر اس شخص کو کھانا چاہیے جس کی عمر چالیس سے زیادہ ہے چاہے وہ پیشنٹ ہے یا نہیں ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں کبھی دل کی بیماری نہ ہو بلیڈ پریشر کی کالسٹول کی اور فالج کی بیماری نہ ہو تو ہمیں چار لہسن روزانہ ویسے تو طریقہ یہ ہے نیوالے کے ساتھ چبا گے ایک نیوالہ موں میں لیں ایک لہسن لیں چبا کے کھا لیں پھر دو چار نیوالے اس کا ٹیسٹ کافی عجیب سا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نیوالے کے ساتھ نیوالے کے ساتھ لیں گے تو نہ اس میں اس محل آئے گی نہ مو جلے گا نہ اس کا ایسی جن کو پورا جو لگتا ہے تو نیوالے کے ساتھ کھائیں دن میں چار لہسن کھا لیں بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس سے فائدہ دیا ہے ہارٹ سے کی پریشانی تو جو پیروں میں سوجن ہو رہی ہے بشرا جی کی امی کو تو وہ اس کے لیے بھی لہسن کام کرے گا نہیں اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے دوسرا نسخہ ہے یہ تو ہارٹ پیشنٹ ہے پہلے اس کا علاج اس لیے بتایا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ بڑا نازک ہوتا ہے کریکٹ اب درد کی جب باری آئی تو آپ سلنجان شیری اور رائی یعنی سرسوں آتی ہے سلنجان میٹھی والی اور ساتھ میں رائی سرسوں دونوں کو ہم وزن لیں اور خوب باریک پاورڈر بنا لیں گھر میں خبردار جو آپ پیشنٹ پیشنٹ لائے کیونکہ ملاوٹ ہونے کا ڈر رہتا ہے یہ سلنجان شیری لہشن سے تھوڑی بڑی اسی طرح کی بنی ہوتی ہے اور اسی رنگ کی ہوتی ہے ہلکے پیلے رنگ کی اس کو پاورڈر بنا لیں کیوں ہم کسی کو موقع دیں بھائی مانی کرنے کا اور ان دونوں کو ہم وزن لے کر یعنی برابر وزن لے کر پاورڈر بنا لیں اور دو چھٹکی صبح سے جو سے کسی سے بھی لے لیں ایک خوراک سوا ایک خوراک شام یہ عمل شاید تین ماہ تک کرنا پڑے گا مجھے امید ہے کہ اللہ میرے بتائے ہوئے اس کے کی عزت ضرور رکھے نمسکار آداب اپنا شب نام بتائیں نمسکار جی جی اپنا شب نام بتائیے سر ہلو جی اپنا نام بتائیں سر پلیز منطر چودری سنگو جی بتائیں چودری صاحب فرمائیں جی کیا سمسیہ ہے بھئی میری ریڑ کے ہڈی میں درد رہتا ہے کونسی ہڈی میں درد رہتا ہے بھائی صاحب ریڑ کی ریڑ کی ہڈی میں درد رہتا ہے جی جی حکیم صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں حکیم صاحب آپ اپنی عمر بتا دیجئے اور کب سے درد ہے کافی دن سے ہے وہ داد پڑتی ہے وہ زیادہ اچھا آپ کوئی مہنتی انسان رہے ہیں کتنی عمر ہے آپ کی پچاس اکیامن ٹھیک ہے اچھا دیکھئے یہ عمر جو میں چالیس سے پچاس عمر جو ہے یہ ہماری زوال کی عمر ہے لیکن ہم اکثر یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارا زوال شروع ہو گیا ایک عمر کا چڑھان اور ایک دھلان یہاں پر آ کر ہر کسی کو پرابلم ہوتی چاہے نہ کہے برداشت کر لے چاہے عورت ہو یا مرد ہو اور فطری طور پر یہ کوئی بیماری نہیں ہے میں ایسا مانتا ہوں یہ فطری طور پر اس عمر میں کسی کو بھی درد ہو جاتا ہے ایجنگ آئے حصہ یہ اور وہی بات کہ ایک بار یونانی کو اگر آپ شروع کریں تو دو تین مہینے ضرور علاج کریں اس سے بیشتر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا اپنے زندگی میں کہ 99% تک لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر وہ کہنا مانے ہوتا کیا ہے جیسے آپ مریض ہیں آپ نے ایک پندرہ دن دوالی آپ کو اچھا لگنے لگا فطری بات ہے ایک پیشنٹ کی کہ وہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے آدھا دورہ علاج کر کے چھوڑ دیتا ہے اب جب اسے پھر تین چار مہینے یا سال بھر بات تکلیف ہوتی تو پھر کہتا ہے کہ میرے تکلیف ہے تو یونانی یہ ایک بلکل سلسلے وار علاج ہے آپ اسے اگر پورا کر لیں تو پھر مدتوں کے لیے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے تو چودری صاحب کے لیے ایسا کونسا گھریلو علاج ہے اور کونسی ایسی دوائی ہے جو ان کو کہ اتیہ حبز کی کلینک سے جا کے لینے چاہیے پھر پہلے تو کوشش کیا کریں جو میں گھریلو علاج بتاتا ہوں اس کو استعمال کریں اور اگر اس سے نہیں ہوتا تو پھر کچھ لوگوں کو دوا بھی لینے پڑ سکتی ہے سرنجان شیرین ازگر ناغوری چھوٹی ہڑ السی اور کلونجی سرنجان شیرین ازگر ناغوری چھوٹی ہڑ اور السی اور کلونجی السی اور کلونجی یہ امید کرتا ہوں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا میں نے ریپیٹ اس لیے کیا کیونکہ یہ پانچ چیزیں ہیں ان سب کو ہم وزن یعنی برابر برابر لے کر خوب باریک پاورڈر گھر میں بنائیں اس شرط یہ ہے کہ پاورڈر بنا بنایا نہ لائیں بڑا بیمانی کا دور ہے ہم اپنے بچوں کو حقیقت میں آپ دیکھیں تو یعنی صحیح دود یا شہد میں بھی بیمانی آ رہی ہے آپ پڑتے رہتے ہوں گے تو کم از کم دوا بنا رہے ہیں تو آپ ثابوت دوا لے لیں اور اس کو پاورڈر بنایں تاکہ آپ کو ایک گن بھی آ جائے دوا بنانے کا اور جب آپ کو فائدہ ہو تو آپ دوسروں کو بھی بتا سکے دوا کی پہچان بھی ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے گھر کے مسالے اور اپنی دوائیں خود بنایا کریں اور اس سے جب مستفید ہوں گے تو آپ کو اچھا لائے گا ایک فن آ جائے گا وہ فن جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کسی دوسرے کو دے کر جائیے تاکہ لوگوں کو طبی معلومات ہو اور وہ اپنا علاج بھی کر سکے دواوں کی شناک بھی ہو دوا کئی طرح سے پہچانے جاتی اپنے نمونے سے اپنی خوشبو سے اپنے ذائقے سے جی تو یہ آپ کریں اور اس کا ایک ایک گرام لیں صبح شام اور اگر بہت زیادہ تکلیف ہے صبح دوپیر شام تین ٹائم بھی لے سکتے دودھ یا پانی سے لے سکتے جوس سے لے سکتے جیسے حالات ہے ایسے لے سکتے اور تقریباً تین مہینے علاج کریں وزن نہ اٹھائیں اور ممکن ہو تو ویسٹن ٹائلٹ استعمال کریں ایسے لوگ تو بہت جلدی فائدہ ممکن ہے انسار علی صاحب ہمارا صاحب لائن پہ ہیں ایم پی سے مدیو پردیش سے انسار علی صاحب آپ کا سواگت ہے خیر مگدم فرمائے حضور سلام علی والے سلام علی سلام علی میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں میرے کیا ہے کاس چاہیم سے گولا تیس میں گیز بنتی ہے گولا جو ہے جنگا تھنکا نہیں پورے میں گھونتا کرتا رہتا کبھی پچھنے میں بڑھ جاتا ہے تو کبھی یہ کہے تیس میں گھنی چاہیاتا ہے یہ اوپر رکھنا چاہیے جب تیس میں رکھتا نہیں گھونتا رہتا آپ اپنی عمر بیان فرمائے عمر ہوگی میری میں ماننے بائیس پات پات ہوگی بہت چھوٹی عمر ہے بائیس سال کی عمر میں گیس بن رہی ہے شریر میں اور وہ بھی گیس گھوم رہی ہے پوری باڈی میں بلڈ کے ساتھ ساتھ خون کے دورے کے ساتھ ساتھ تو گیس پاس نہیں ہو رہی ہے پہلی بات تو بننی نہیں چاہیے اب بن گئی ہے تو گیس باہر نکلنی چاہیے تو کیا ان کے لیے گھرے لوگ نسخہ کیا ہے اب کسی بیماری کوئی عمر نہیں رہی کیونکہ ہمارا کھان پان ایسا ہو گیا کہ ہم گھر کے علاوہ باہر کی چیزیں کھانے لگے کبھی عیب تھا باہر کھانا شاید آپ کو یاد ہو کہ اگر آپ نے باہر کھانا جاتا تھا ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ایک دن میں دو دن اگر میں نے باہر کھا لیا تو ماں برا مان جاتی تھی اور دادی خاص طور پر ماں کو تانہ مار دیتی تھی کہ تمہارا بچہ باہر سے کھانا کیوں کھا گیا ہے تو میں نے دیکھا اپنی پچپن میں کہ ہوتل پہ یا بزار پہ کچھ کھانا بڑا عیب تھا اور اس میں یہ نہیں تھا کہ میرا بھائی دیکھے یا میرے والد دیکھے اور اس پہلے محبت بہت تھی اگر کسی پڑوسی نے محلے والے نے بھی دیکھ لیا اور اس نے تماشا بھی مار دیا تو پہلے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے بہت محبت کرنے لگتے تھے کہ ہمارے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے آپ نے اس کو ڈاٹا یا مارا پہلے یہ نہیں تھا آج جو ماحول بدلہ ہے یہ بڑا فرق آ گیا کہ اگر آپ کے بچے کوئی مار دیتا ہے تو آپ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں آپ کو نہیں کہہ رہا عام طور پر عام طور پر کہ کیا تیرا کھاتا ہے تو نے اس کو ڈاٹا کیوں یا تو نے اس کو مارا کیوں میں نے یہ دیکھا کہ میرے دور میں جب میں بچہ تھا تو اگر کسی نے مجھے ڈاٹ دیا یا مار دیا تو میرے والد یا میرے جو بھی جمہدار تھے وہ اس کے گھر جاتے تھے لڑائی کرنے نہیں بلکہ شکریہ ادا کرنے کہ آپ نے میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھا اور صحیح راستہ دکھا ہے صحیح راستہ دکھا ہے اب وہ دور بدل چکا ہے تو ہمیں سب سے ڈرنا پڑتا تھا یہ نہیں کہ میرے والد سے بلکہ پڑوسی سے بھی ڈرنا پڑتا تھا محلے والے سے بھی ڈرنا پڑتا تھا اور اب دور بدل گیا لیکن افسوس ہوتا ہے برحال دیکھیں اب کیونکہ اس قدر بچے سے آپ اگر حساب لیں تو انہوں نے اپنی زندگی جتنی جی ہے اس میں باہر کا کھانا زیادہ وہ گھر کا کھانا کم کھایا پھر کچھ خاتین ایسی ہیں کہ وہ مسالے پیسے پیسائے لاتے ہیں یہ بھی باہر کا کھانا کھلانے کے برابر ہے یعنی باہر سے جو پیس کے مسالے آ رہے ہیں آپ یہ سوچئے کہ اس نے کتنی بیمانی کی ہے بچے کو تو نقصان ہوگا پورے پریوار کو نقصان ہوگا چند مسالے تو کچن میں رہتے ہیں تو آپ ثابت لاک ہے خود پاڈر بنا کر رکھئے اگر کوئی خاتون ایسا کرتی ہیں تو وہ اپنے فیملی پر ظلم کرتے ہیں اب تو مکسی ہے آپ مکسی میں بنا سکتے ہیں مزالے آرام سے تو دیکھیں ایک اتنا اچھا نسخہ میں بتاتا ہوں گھرے لو جن کو بھی یہ ایسی پرابلم ہے دیکھیں سانف ساری کچن کی چیزیں لیکن پیسے پیسائے نہیں لانا اپنے گھر میں پیسنا سانف سانٹ زیرہ سانف سانٹ اور زیرہ اجوائن اور کالا نمک اجوائن اور کالا نمک یہ پانچ چیزیں یہ اتنا اچھا نسخہ ہے کہ اگر آپ گھر جائیں خود بنائیں اسی وقت شروع کریں اسی وقت فائدہ شروع ہو جاتا ہے جی میں نے کافی آزمائی ہے اس کو بہت استعمال کیا اچھا کسی کو اگر یعنی تھائرائیڈ ہے تو اس میں دھنیا ملا لیں جی کسرس سے دھنیا ملا لیں اور وہ بھی ملا سکتے ہیں یہ شامل کر سکتے ہیں یہ بھی گیس کو پاس کرتا ہے فجلات کو آگے بڑھاتا ہے جو لیٹین ہے اس کو آگے دھکیلتا ہے اور پیٹ کا معمول ٹھیک کرتا ہے یہ سب کچن کی چیزیں جو بھی ہمارے ری برس پر سن رہے لاکھوں لوگ سنتے ہیں آج شروع کریں لیکن خود پاودر بنائیں اور اس کا تقریباً پانچ گرام ایک چھوٹا چمچ چائے کا آپ استعمال کریں اور جنہوں نے کال کیا وہ آج ہی کوشش کرے وہ گولہ کہاں گیا ان کا پتہ نہیں لگے پتہ ہی نہیں چلے گا پیٹ کا نظام ابڈومن کا نظام پیٹ کا نہیں بلکہ پورے ابڈومن کا لیور اپنا کام ٹھیک شروع کر دے گا میدہ اپنا کام شروع کر دے گا آتے اپنا کام شروع کر دے گی حضم اپنا کام شروع کر دے گا اور آپ کو اچھا لگے گا کہ جب آپ اگلی دن اگلی بار مجھے کال کریں گے اور کہیں کہ میرے مرض مجھ سے رخصت ہو گیا کرناٹک سے ہمارے ساتھ میں ایک درشک لائن پہ آ چکے ہیں ہلو نمسکار آداب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہلو 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 جی جناب فرمائیں اپنا اپنا نام بتائیں پلیز سلام علیکم جی اپنے نام بتائیے پلیز میں سلیم الدین بات کروں کرناٹک سے سلیم الدین جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے حکیم صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں فرمائیے کیا سمسیہ ہے حکیم سلیمان کی بات کر رہے ہیں جی میں میں آپ سے ہم کلام ہوں بتائیے اپنے بارے میں سال میری پندرہ سال کی لڑکی ہے جی اس کا حیث نہیں بڑھ رہا تو کوئی گریل اس کا ہے ٹھیک جی چھو دیکھئے جو بچے یا بچیاں بچیوں کی عمر سولہ سے اٹھارہ سال قد بڑھنے کی ہوتی ہے جی خجور کے ساتھ کیلہ خجور کے ساتھ میں کیلہ ہاں چار خجور لینے ہیں ایک یا دو کیلے اور دو کیلے اور اپنے مطابق دودھ لے لیں اور اس کا شیک بنایا ہے اور یہ جتنے بھی دراز لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں جس خجور اور ناریل یہ سب لمبے لمبے درخت اس میں بہت مدد کرتے ہیں کیلشم کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے تو ان سب چیزوں میں یہی چیز ہے تو خجور اور کیلہ دودھ کے ساتھ شیک بنائیں اور روزانہ ایک سے زیادہ بار بھی پلا سکتے بچی کو اور ہدیوں کی گروت کی بھی جانچ کھرا لیں ناریل پانی خوب کا سر سے پلا ہے تو انشاءاللہ ابھی گنجائش ہے اس بچی میں کہ